اسلام علیکم ویڈیو کا موضوع ہے وہ ہے پرانے زخم ایسے زخم جو کہ کافی دیر تک ٹھیک نہیں ہوتے جن میں سے پیپ یا ریشہ یا پانی وغیرہ نکلتا رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت ہی انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لئے یہ ایک نسخہ ہے جو کہ بہت ہی کارامت ہے کیونکہ کافی لوگ ہمارے پاس آتے تھے پرانے زخموں کو لے کر خاص طور پر شوگر کے مریض جن کو یہ بہت سے زیادہ مسئلہ رہتا ہے اگر زخم ہو جائے تو جلدی ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا تو ان کے لئے ہم یہ مرم تیار کرتے تھے جو کہ بہت ہی کارامت ہے اور آج ہم آپ کو اس کا بنانے کا طریقہ بھی بتائیں گے اور یہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی ایزی لی بن جاتی ہے اس کے علاوہ اس میں آپ کا خرچہ کوئی نہیں ہے آپ کا تقریباً دس روپے سے بھی کم ہے آپ کا یہ تیار ہو جائے گا جو کہ ہزاروں روپے کی دوائیوں سے بھی بہتر کام کرتا ہے اس میں صرف ایک پرابلم ہے کہ آپ کو یہ خود بنانا پڑے گا اپنے ہاتھ سے تیار کرنا پڑے گا آسانی سے ہو جاتا ہے مگر تھوڑی سی محنت ہے اس میں ایک تو آپ کو جو ہے آگ تلاش کرنی پڑے گی آگ کا بوٹا ہوتا ہے یہ جو آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے اس سے اکڑا بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اور دوسرا آپ کو سرسوں کا تیل چاہیے اب بنانے کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے آگ کے پتے لے کہ نہ یا تو ان کو خوش کر لینا ہے اور اگر خوشک نہیں تو آپ اسے ہی تر لینے خوشک تو ویسے آپ آگ لگا کے جلا لیں گے مگر اگر تر ہوں تو کسی تبوے پہ یا کسی برطن میں آپ ڈال کے اسے آگ پہ رکھ دیں تاکہ وہ جل کر بالکل راک ہو جائیں اور جیسے ہی راک ہوگا تو اس کو آپ اچھی طرح سے پیس لیں اور پیسنے کے بعد اس میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل اٹ کریں اور اسے مرم تیار کر لیں بس یہ دھیان رکھئے گا کہ آپ نے سرسوں کا تیل جو ہے وہ زیادہ نہیں ڈالنا کہ اس میں سے وہ نوچڑنے لگ جائے بس اتنا اگر ڈالنا ہے کہ جس سے یہ راک جو ہے یہ تر ہو جائے بس اسے آپ جو ہے زخم پہ لگائیں اور پٹی باندھی رکھیں تو انشاءاللہ زخم بڑی جلدی ٹھیک ہو جائے گا اس مرم کو آپ تقریباً ایک ہفتہ تک لگائیں ایک ہفتے میں انشاءاللہ آپ کا زخم بلکل ٹھیک ہو جائے گا بے شک جتنے پرانا سے پرانا زخم ہو اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ